مرچائی ہوئی سکن میں جان ڈالنے کے لئے آپ نے ان تین اجزاء کا مکسر تیار کرنا ہے کچھا دودھ ملتانی مٹی کا پاورڈر اور سکن شائنر جو کہ لیمن والا ہوتا ہے تو آپ اپنی سکن کو نیچلی گلو دیں نیچلی بلیچ آپ تیار کریں گھر میں خود اور پھر اپنی سکن پر استعمال کریں ایک چمچ ملتانی مٹی کا پاورڈر لیا ہے ہس پر ضرورت دودھ لیا ہے کچھا دودھ ہی لینا ہے آپ نے کوشش کریں اور ان کو جب اچھے سے مکس کر لیں گے ہم تو اس میں پھر سکن شائنر ایڈ کر دیں گے ہمارے پاس فیشل کریم تیار ہو جائے گی جو کہ پارلر میں استعمال کی جاتی ہے اور پارلر میں جو کروائی جاتی ہے فیشل کریم استعمال کی جاتی ہے سکن پالش استعمال کی جاتی ہے وہ چہرے پر موجود چھوڑے چھوڑے بالوں کو پیلا کر دیتی ہے تو اس کے استعمال سے آپ کے سکن کے بال پیلے نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی سکن نیچلی گلو کرے گی ہفتے میں ایک دن لازمی اس کا استعمال کریں اور اپنی سکن کو گلو دیں وائٹ ایڈز بلیک ایڈز ختم ہو جائیں گے رنکلز ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈارک سپورٹس ایکنی سپورٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ہفتے میں ایک دن کسی بھی دن آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی سکن کو گلو دے گا اور اگر اب تک آپ نے میرا سینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا سینل کو سبسکرائب کر لیں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا اور اس میں سکن شائنر ہم نے آدھا چائے کا چمچ ایٹ کرنا ہے ایک چمچ ملتانی مٹی کا پاوڈر لینا ہے جو کہ آپ کو پنسار کی دکان سے بھی مل سکتی ہے اور کسی بھی جنرل سٹور سے بھی آپ کو مل جاتی ہے اور کچھا دودھ ہس بھی ضرورت لینا ہے تاکہ ہمارا اچھا سب پیسٹ تیار ہو سکے اگر یہ آپ کی تین لیئر بنے تو فیسٹ پر ٹو اور ٹری لیئر لگا سکتے ہیں